اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم بھی خیرے سے ہیں آپ بھی خیرے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں پاستہ تو پاستہ بنانے کے لئے پہلے پانی کو بوائل کر لینا چاہئے تھوڑا پانی بوائل ہونے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا آئل اور تھوڑا سا نمک ڈال کے پاستہ ڈال دینا اسہاں سے ٹاماتر کٹ لینا ٹاماتر ٹاماتر اٹھ کروڑا یہ جات نے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہمارے ویڈیوز تو کر رہے ہوگئے شیئر کریے سبسکرپ کریے نہ بھولیے یہ ہو گیا آنین چاپ کر رہے ہوئے آنین چاپ ہو جانے کے بعد میں تیل گھرم کر لیں گے پھر اس میں یہ چاپڈ آنین دال دینا اس پر اپاس پر اچھے سے اچھا لینا اس کے بعد تھنڈی پانی سے دھوکے رکھ دینا ہے اس کو گرم پانی میں نہیں رکھنا ہے ایک جس دی سے لوگ بتائیے ہمارے ویڈیوز کیسے لگ رہے کیا ہے ڈرس کے برائیڈل ڈرس کے بھی ویڈیوز ڈال رہے اس سارے ویڈیوز ہیں لائک کیجئے کامنٹ کیجئے یہ بھی ٹاماٹر آنین ہری میرچ ہی ہاتھ رکلے سان سب کچھ اس میں دال دیں یہ نمک بگرہ سب تو کر سوائی سکھانا ہے تو لائل میرچ بھی دال سکتے اور زیادہ بھی دال سکتے اچھے سے فرائی کریں انہارم ہونے تک ہاتھ ریس ہمارے ویڈیوز کو دیکھے کامنٹ کریے لائک کریے شیئر کریے اور کیسے لگ رہے یہ ویڈیو بتائیے کامنٹ میں کچھ کوشنز کی چیز جو ہم دوا پی دے سکتے ہیں اس کا پھر آپ لوگوں کو یہ بن چکا ہے پاسٹا کی گریوی اب یہ اچھے سے نرم ہو جانے کے بعد میں دیکھیں یہ پرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں دال دیں گے پاسٹا پاسٹا مسالہ چکین مسالہ جو بھی مسالہ آپ کو پسند کرتے سارے مسالہ ڈال دیں گے یہ بہت دیشتی بناتا تو دیکھیں اب اس کو چھنے کرنے اب یہ ہو گیا فرائی ٹامٹر آنین میں سب کچھ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب اس میں ہم دال دیں گے پاسٹا اور پاسٹے کو ہم جب بوائل کر دیں تو آئل دالنا ضروری ہے اگر آئل نہیں دالیں گے یہ بہت سے سونڈ آ رہے ہیں اس لیے میں کچھ دیت نہیں بھولی تو پاسٹے میں جب ہم بوائل کرتے تو اس میں آئل ڈالنا ضروری ہے آئل ڈالنا نہ بھولیں تو دیکھیں اب یہ پاسٹا رڈی ہو چکا ہے ہمارا ڈالنا ضروری ہے تو کسا لگا آپ لوگ بتائیے کومنٹ میں آپ بھی بنائیے ٹرائی کیجئے اور یہ بہت ہی تیسٹی کھانے میں گھر میں بنائی ہوئی چیز لگی رہی تھی دیکھیں یہ پاسٹا ڈالنا ضرور چکا ہے اب ہم اس کو کھانے کے لیے تیار ہے تو دیکھ لیجئے آپ لوگ بتائیے یہ دیکھیں رڈی ہو چکا ہے ہمارا پاسٹا اور ساتھ میں ہے ایک پاف تو چلیے سب ملکے کھاتے ہیں کامنٹ کریے لائک کریے شیئر کریے اللہ حافظ